ایک بہت بتا دوں خالیہ غریب نواز سنات انہیں مغلیہ نے ان کی چوہ کھٹک چھوما عزت اور اندیب عزمکیر کا ایک باتیاں سنو اور پھر اخیر میں میں اپنے غوثیر پاک کا ایک باتیاں سناؤں دوں گا آج ان کی یاد منائی جا رہی ہے تو سنو قلیب نواز چاہنے والے تھے گئے خالیہ غریب نواز کے آس پر آنے پہ باتیاں پڑھنے عجویر بادشاہ یا غوائے غریب نواز کی بارگاہ میں آب گئے نہائی تھی بھی جو ان کے ساتھ کے ساتھ جب دروازے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک اندھا ہے وہ فکار کے کہل رہا ہے خاجہ آنکھ دے دے خاجہ آنکھ دے دے خاجہ آنکھ دے دے آپ نے سنا چلے گئے پاکیا خوٹ کے لوٹے تو اسے فکار کا دیکھا ہے خاجہ آنکھ دے دے دوسرے جن کے رکلا ہوتا پھر آپ گئے تو دیکھا کہ وہی اندھا درازے بے خڑا پھکا رہا ہے خاجہ آنکھ دے دے آنکھ دے دے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ اندھا میرے خاجہ کی درواز میں کتنے جنہوں سے آنکھ مانگ رہا ہے تو وہاں کے لوگوں نے کہا حضور اس کا تصور میں صبح سے شام تک رہتا ہے خاجہ آنکھ دے دے آنکھ دے دے یہ چھے مہینے سے ہے لوگ پیسہ دے دیتے ہیں شام کو لفیش کر کے پیسہ چلا جاتا ہے ساں چھے مہینے سے تو آپ اس کے خریب گئے اور میان سے تلوار نکالی اور کہاہے اندھے اپنے ہاتھ کو لیا دیکھ یہ کیا ہے تھا دے دا دے یہ تلوار مانگ رہا ہے کہاو مجھے بھے سننے کے میں کون ہوں میں اور اندھے بالمکیل ہوں میں ساتھ یہاں پڑھنے کے لیے خاجہ کر ایک نواز کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور پلٹھاؤ کہ یہ آنکھ والا نہ دیکھا تو خدا جئے قسم میری تلوار ہو گی اور تیری کرتن ہو گی اور جو اس نے دیکھا کہ اورنجے پسند کھا دے گیا ہے شہنشاہ ہے تو دوا کھا اورنجے مارمگیر کا تک ٹڑکنے لگا زمین پر یہ خاجہ سے مہینے سے پڑا ہوں آج پہلے آج بھی نہیں کیا تو جان بھی جا رہی خاجہ آج تو آج دے دے آج مال دے دے زمین پر لوٹ رہا ہے اور چوکھٹ تو تھامے ہوئی ہے خاجہ آج تو نہیں تو ابھی میری جان چلی جائے گی تھوڑی دیر کے بعد فاتحہ پہنک کر کے حضرت اورنجے جو باہر نہیں کی تو سب سے پہلے مسافہ کرنے والا وہی جو باہر ہوئی نہ دیکھنے والا دیکھنے والا ہو گیا نہ بینہ بینہ ہو گیا حضرت اورنجے بالمگیر نے کہا آج تُو نے میرے خاجہ کے دربار میں دیل سے مانگا تو زبان سے کہنے کے نکل جاتا تھا کیا کہ یہ دربار خاجہ سے نہیں ملتا یہ گریبے نواز کا دربار ہے یہاں گریبوں کو نوازا جاتا ہے اور یا اللہ میرے مقدوم نے فرمایا ہے کہ میرے دامن کو پکڑو تو مضبوطی سے پکڑو پھر باران کی چوٹی پہ پکارو گے تو وہاں عشرت کی جہانگیر کی مدد ہوگی